بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نجم سیٹھی جو کہ عمران خان کے خلاف نواز شریف کی سٹریٹیجی بنانے اس کو بتانے چیزوں کو مینج کرنے ڈیل کروانے ان سب میں کردار ادا کرنے والا وہ شخص ہے جو نواز شریف کو مشورہ دیتا ہے نواز شریف اس پر عمل کرتی ہے نجم سیٹھی نے اس وقت انکشاف کیا ہے اور وہ بڑا بھیانک اس شخص نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں لینڈ سلائیڈ وکٹری عمران خان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری اس کی آ رہی ہے میڈیا نے کہا ہے اس رقم میری بیوی اوکارا سے آپ جانتے ہیں کہ ایم پی اے ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ لوگ نون لیگ کو خیر آباد کہہ کہ پی ٹی اے میں آ رہے ہیں اور اس صورتحال میں میں وان کر رہا ہوں نواز شریف کو ان سب کو کہ آنے دو عمران خان کو آپ لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہے آپ لوگ پلان بنا کر بیٹے ہیں دسمبر کا جنوری کا جون کا آپ لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے اور جنہوں نے بھی پھینکنا ہے آپ لوگ پلان بنا کر بیٹے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آنے دے عمران خان کو یہ بات اصل میں انہوں نے نواز شریف کو بھی کہی ہے کہ شباز شریف ناکام ہو گیا ہے وہ اسٹیبلشمن یا اداروں کے ساتھ معاملات اپنے جو بھی کر رہا ہے آپ ایک کام کیجئے اس شخص نے کہا ہے اپل لی ساری دنیا کے سامنے کہ عمران خان کو آنے دے سیول سپرمیسی ہو جائے یعنی سویلین کی بالا دستی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کا ان سب کا رول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا سنہری موقع ہے کہ عمران خان کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہو جائے آپ بے شک اس کو پسند نہ کریں لیکن اس کے ساتھ چارٹر اوف ڈیموکرسی کر لیں ایک ایسا سی او ڈی سائن کر لیں کہ جس پہ سیاسی جماعتیں یہ چیز طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا نہ مہرا بننا ہے نہ ان کو مداخلت دینی ہے پولٹکس میں آنے کی نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا ہے اور عمران خان آنے والا ہے اور دو تائی ایک سیریل لینڈ سلائٹ کے ساتھ وہ آ رہا ہے سارے گفتگو کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں نہیں تو یہ آپ کے گلے بھی پڑیں گے اور عمران خان کو وان کیا ہے کہ آج آپ اگر یہ کر لیں نہیں تو یہ آپ کے بھی گلے پڑنے چاہ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں واقستان میں اب ہونا لازم ہو گئی ہیں اب اگر نواز شریف اس صورتحال میں دیکھیں دو چیزیں یہ کیا ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہینا بٹ اس وقت جو ہے وہ بار بار ایک چیز کہہ رہی ہیں وہ کبھی شیر پڑی کبھی کچھ وہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ شباز شریف کے بارے میں وہ دھکیا وہ فلانا وہ اعتبار کرنا وہ کس کو کہہ رہی ہیں کہ شباز شریف نے ہمیں دھکا دیا ہے اس نے ہماری ڈیل کروای تھی اور اس نے ڈیل کر کے مکڑ گیا اور ہمیں بلف کیا ہے اسی طرح مریم نواز گروپ کا مانا یہ ہے کہ شباز شریف ڈیل کر کے مکڑ گیا تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ ایک دفعہ میں اقتدار میں آ جاؤں میں آپ کے معاملہ تیہ کر دوں گا اور بعد میں پتا چلا کہ اس نے ہمیں دھکا دیا ہے اب نجم سیٹی نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ آپ تو باہر ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ عمران سے بیٹھ کر ایک ڈیل سائن کر لیں اور اس ڈیل کے تحت کہ جی آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولٹکس میں کردار نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کسی کی ہو شباز شریف کی ہو تو چلا پیچھے کوئی ہو رہا ہو اور گندے شباز شریف اور حکومت والے ہو یا عمران خان کی حکومت ہو تو عمران کی وجہ حکم کسی اور کا چل رہا ہو اور سارا حساب کتاب گندہ عمران خان دے آ کر یعنی مثال کے طور پر اگر پاکستان میں تنقید کی جاتی ہے بلگٹ کے حوالے سے یا پھر تنقید کی جاتی ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے تصاب نہیں کیا عمران خان آئی ایف کے پاس گئے اسرد امرڈ کو ہٹا ہے سارے کام عمران نے نہیں کیے تو اس صورتحال میں آپ نجم سیٹی کہہ رہے ہیں کہ مل کر آپ سارے تیہ کر لیں کہ آپ نے کسی کو نہیں آنے دینا اس کے بعد آپ کی دیکھئے کس طرح گھڑی یعنی جو بھی کرنا ہے آپ سارے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کیونکہ اب نواز شریف کو انہوں نے بتا دیا نجم سیٹی نے کہ آپ نہیں آنے والے نہ تو آپ کی ناہلی ختم ہونی ہے نہ کوئی اور کام ہونے والا عمران خان ڈومینٹ کر رہا ہے جیت کیا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان کا اب بالکل ڈومیننسی کا جو پیریٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے وہ پوری دنیا میں چاہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹابلشمنٹ کا راستہ روک دیں اور بیٹھ کر اس کے ساتھ ڈیل کر لیں کہ ہم سارے سیاستدان جو مرضی ہو جائے چاہے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ایک کچھ کرتے رہے لیکن ہم نے تیہ کر رہے نہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے ان کا راستہ روک دینا ہے اب یہ نجم سیٹی کہہ رہے ہیں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ بات ذرا سمجھ رہے والی ہے نجم سیٹی کا کہنا یہ ہے کہ شباہ شریف اسٹابلشمنٹ سے ڈیل کر لی ہے اور ڈیل کر کے وہ رسوا ہوا ہے جو وعدے اس کو کیے گئے تھے وہ وعدے اس سے پورے نہیں کیے گئے اب سارے گندے کام اس سے کروا لیے گئے آئی ایم ایف سے لے کر ساری مہنگائی سب کروا لیے جب وہ سارا گندہ ہو گیا اس کو اٹھا کر باہر پہنگ دے گے تو چلو نئی الیکشن تو یہ کب تک آپ برداشت کریں گے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا اگر آج آپ سیول سپرمیسی کی بات کر لیں اور آپ نے یہ راستہ روک دیا انہیں نواز شیف کو کہا کہ آپ بھی ڈسیو میں ہیں پنامہ اور فلانہ یہ وہ آپ کے خلاف وہ کون لے کر رہے ہیں وہ سب آپ کو پتا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امران خان کو بھی انہوں نے ڈسا تھا کہ تو آپ سارے بیٹھ کر ایک ڈیل کیوں نہیں کر لیتے میں آپ کو کہتا ہوں آگے بٹھ کر ایک ڈیل کر لیں ان کا راستہ روک دیں خود بے شک لڑتے رہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں نہ دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تیہ کریں لیکن ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دیں اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ لیول آ گیا ہے کہ نجم سیٹی اب اس طرح کی گفتگو کرنا شروع ہو گیا وہ کہہ رہے میری بیوی نے مجھے کہا کہ امران خان کا توتی بول رہا ہے اور ان کو کچھ نہیں ملنے والا اب اصل میں نواز شریف کو وہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور اس کی وجہ سے امران اوپر گیا ہے مزال کے طور پر نواز شریف اور مریے میں چاہتے تھے کہ گوگی فراہ اور یہ وہ سارا کچھ یا امران خان کی میسیز یا امران خان ان پر ہاتھ ڈالا جائے بنی گالا چھاپے ہو یا کچھ ہو انہوں نے نہیں کیے اب وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ اگر یہ ہو جاتا تو امران کمزور ہوتا امران کمزور ہوتا نواز شریف کہانے کی راہ ہم باہر ہوتی پی ٹی ایس جتنی کمزور ہوتی ان کو فائدہ ہوتا تو شباہ شریف نے نہیں کیا شباہ شریف ہمیں آگر کہتا رہا دراتا رہا یہ جو جعویل لطیف نے بات کیا وہ اصل میں شباہ شریف نے ان کو پیغان دیا تھا کہ امران کسی اور کو لے آئے گا مجھے انہوں نے کہا کہ وہ پھر کسی اہم بندے کو لے آئے گا اس کی ایکسٹنشن ہوتی رہے گی فلانہ ہوتا رہے گا امران خان نے یہ صورتہ اس بندے نے کہا آریف الوی کے ذریعے بھائی جس کو لے کر آنا ہے لے آو مجھے قطن کوئی پروان نہیں ہے ابھی اپائیمنٹ کر لو ابھی تقرری جس نے کرنی ہے کر لے مجھے کوئی طراز ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان بیٹ کر چکے ہیں یہ جو پچھلا الیکشن گیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائے اور سارے فلانے کیا امران خان نے ہرایا نہیں ہے سارا جہان اس کے خلاف تو اس نے کیا ہرایا نہیں اب تو یہ سارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں جو وہ طاقت میں تھے تو وہ تب جیت کیا تھا کیا ٹکا کے اس دن دھاندلی ہوئی یعنی ایسی دھاندلی کہ ایک بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے تو پتا چلا وہ مردہ ہے ایک بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو پتا چلا ہے کہ اس کو ووٹ ٹرانسفر اس کی فیملی کا ٹرانسفر ہے کسی نے اس کا ووٹ ڈال دیا ہے اس کے باوجود سوچی اگر یہ نہ ہوتا تو کمز کب انیس سیٹے وہ جیت جاتا تو عمران خان ان سب کو ہرا کر آیا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو پرابلم ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے جس کو مرضی لے آؤ میں پھر بھی ہرا لوں گا سب کو کیونکہ اب وہاں میرے ساتھ کھڑی ہے اب یہاں پر جو صورتحالہ وہ نجم شیٹی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کچھ حاصل کر لو آپ وکٹری تو حاصل نہیں کر سکتے کمز کم اسٹابلشمنٹ کا راستہ روک دیو اب آپ سوچیئے کہ اس وقت نواز شریف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے بندہ اچھا بہا عمران اب وہ یہ ان کو جا کے کہ آپ منع کیا رہے ہیں کہ آپ بھی اسٹابلشمنٹ کے عمران خان کو بھی ڈس لگ گئی ہے تو کم از کم آپ دونوں ایک پیش پر آجو وکٹری تو آپ کو ملنی نہیں ہے الیکشن تو اگلہ آپ جیتے ہی رہے الیکشن میں تو عمران خان نارا اور وہ بھی دو تھا ایک سیریس ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر یہ تیہ کر لیں کچھ دیموکریسی یا کچھ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد کسی کا مہرہ نہیں بننا اور ان کا راستہ روک لیں پھر آپ سارے مل کر جو مرضی کرتے رہے امیجن کر لیں یہ صورتحال آگئی ہے کہ عمران بھائی آپ آرہے ہیں تھوڑا سا ہمارا لحاظ کر دیں یعنی یہ صورتحال ان کی ہو گئی ہے کہ یہ اٹھ کر کہیں گے جو اس وقت معاملات آرہے ہیں عمران خان وکٹری کی طرف جا رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی نہ ہے نہ ہوگی لیکن یہ معاملہ بالکل کلیر ہو چلا ہے کہ عمران خان ڈومینیٹ کر رہے تھے کر رہے ہیں اور انہوں نے اگلے کچھ عرصے کے اندر پورے لیول پر جا کر اس کو وکٹری میں کنورٹ کرنا ہے اور یہی انکری پاکستان میں ہونے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں